اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیاریے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کے لئے شکر کے ساتھ آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں دوستو آج تھوڑا سا میرا دل کر رہا تھا کہ تھوڑا سا پنٹ پوچھنی والا محول انجوائے کریں جیسے ہوتے ہیں گاؤں میں ہم تو شہر میں رہتے ہیں تو گاؤں والا محول پھر بڑا بندے کو یاد آتا ہے کیونکہ پہلے گاؤں میں بھی رہتے تھے کچھ گاؤں میں ہم جاتے رہتے ہیں ہمارے ریالٹیز رہتے ہیں اب ہمارا جانا آنا جانا کم ہے بہت زیادہ کم ہے کیونکہ کام میں مصروف ہو گئے ہیں شہری زندگی آپ کو پتا ہے بہت بیزی زندگی ہے بیزی لائف ہے تو بیزی لائف میں پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے آج کے لئے دور میں تو آپ کو بہتر بتا ہے کہ ادھر نکلنا بہت مشکل ہے تو آج میں ادھر تھوڑا کسی ہے گاؤں والی سائیڈ ہے تو میں ادھر انجوائے کرنے ہوں تو ایک سائیڈ پہ ٹاؤن ہے اور دوسری سائیڈ پہ گاؤں کا منظر ہے گھر گھر تو نہیں ہے لیکن یہ کھیت بغیرہ ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ دیکھیں دوستو کھیت ہے پیچھے یہ بھی ہے ادھر بھی ٹاؤن کی کورنر ہے کھیت ساتھا لگتی ہے تو کھیت کا رنگ سے بھی چڑھا ہوئے یعنی یہ گھیتوں کی طرح ہی ہے ہم ذرا نیچے اتر رہے لگی ہیں دوستو بڑا مزا آتا ہے گاؤں کی لائف بڑی انجوائے فل لائف ہوتی ہے بڑی بہترین لائف ہوتی ہے ہمیں تو بہت بڑا مزا آتا ہے تو میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ منا دل کرتا ہے کہ میں گاؤں والی لائف کو انجوائے کروں وہ دیکھو بابا جی پٹھے لے کے جا رہے ہیں یہ گاؤں والا کا رستہ بنا ہو رہا ہے ادھر سے آگے گاؤں ہیں وہاں پہ آگے گاؤں ہیں پیچھے وہ یہ سیدھی سٹک جاری ہے پیچھے کو گاؤں والی سائٹ پہ ہے تو ماشاءاللہ کیا بات ہے دوستو بڑا اچھا منظر ہے پیچھے وہ ٹوول چڑھ رہا جائیں بابا جی بھی پہنچ کے میں بھی نظر آ رہا ہوں آپ کو بڑا اچھا منظر ہے ٹوول ہے اب ادھر لانکے میں کیسے جاؤں یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گئی دیکھیں یہ نالا بھی بڑا ہوگیا پانی آ رہا ہے فصلوں کو پانی لگ رہا ہے فصلیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں دوستو گاؤں کی زندگی تو ہے بڑی بہترین فریش سبزیاں فریش فروڈ ہر چیز فریش تو فریش تو پھر فریش ہی چیز ہوتی ہے لوگ گنے وغیرہ مالٹے کننوں فروٹر سیب کے لے ہر چیز گاؤں میں گوبی علو کماٹر میرچیں وغیرہ سبزی وغیرہ ہر چیز لوگو گاتے ہیں اور یہی پہ انجوائے کرتے ہیں سب چیزیں تو کسی دن چلیں گے گاؤں بھی آپ کو بھی سار لے کے چلیں گے دوستو گاؤں کا بہت ہی اچھا منظر ہوتا ہے بہت ہی مزا آتا ہے گاؤں میں میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ایک دو ماہ گاؤں میں ہی رہنے چلا جاؤں گاؤں میں انجوائے کروں جا کے بڑا مزا آئے گا دیکھنا گاؤں کا منظر آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے پیچھے سورج ہے اور سورج کا نظرہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے بڑا اچھا لگا سورج جب جا رہا ہے گھر کو جا رہا ہے اپنے واپس سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تو پھر کیا ہی بات ہے پس دھوڑی دیر آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور پھر مت مار لو اپنی دوستو زندگی جی ہوتے مزے نہ لے جی ہو نہیں تا فیر ٹیم نہ ٹور جاؤ کسے ٹور جو کرے ٹور جو پائی کسے اور نہیں تسی کسے اور سمجھ رہے ہوں کسے اور نہیں مقال کر رہا اللہ معاف کرے 90 430 زندگی ہیں给 ڈامیالcıو estánر کو زندگی جو دوست آنے کا طریقہ کر رہا ہے جانے کا کوئی طریقہ کر نہیں ہمم می Jacinfo آتے ہیں تو بچے بن کر بڑے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں اور جو مرنے کی روٹیش ن refugee عندر کو ہے اور اب بچے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بیٹھے ہوتے ہیں بچے جا رہے ہوتے ہیں مجھے بیٹھے ہیں بڑے جارے ہیں تو بڑے روٹیش نیز کی کیا ہے اس نے جوائے کریں اچھا محول نہ رہے اچھے اخلاق کے ساتھ رہے سب کے ساتھ دوستو بڑے جوائے فل جندگی ہے یہ گاؤں کا محول گاؤں کا محول ہی ہوتا ہے گاؤں میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں گاؤں کا محول کیسا ہے آپ لوگوں میں سے اثر گاؤں میں رہتے ہوں گے بڑا اچھا محول ہوتا ہے گاؤں کا سکون محول ہے دوستو شہروں میں سہولتیں جتنی زیادہ ہیں مشکلات اتنی زیادہ بن گئی ہیں اتنی زیادہ لڑائی جھکڑے اتنی زیادہ مسئلے مسائل بن گئے ہیں لوگ کی زندگیوں میں گاؤں کی زندگی تھی کچھے مکان تھے اور پکے ایمان تھے اب یہاں پہ لوگوں کے مکان پکے ہو گئے ہیں اور ایمان کچھے ہو گئے ہیں دلوں میں محبتیں نہیں رہ گئیں گاؤں والی سیڈ پہ جائیں تو دلوں میں محبتیں ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کے دل اتنے نرم ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات تھی اور لوگ بچارے اتنے بھاگے چلے آتے ہیں دوسرے کی طرف کسی بھی گم تھے شہروں میں ادھر ایک گھر میں فوتگی بھی ہوگی دوسرے گھر کو دو دن تک پتہ ہی جو تک فوتگی ہوگی ہے یہ ہمارا ادھر برے والا میں ہوگا تھا ایسا ایک گھر میں فوتگی کر کے فائرنگ بھی ہوئی دوسرے گھر دوسرے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فائرنگ ہوگی ہے وہاں پہ دکیتی ہوگی ہے یہ حالات تھے دیکھ لو اتنے اتنے بڑی بیلڈنگ کوٹھی ہیں بنائی ہیں لوگوں نے اور حالات یہ ہیں لوگوں کے زندگی میں مزے مزے بہت ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے گدہ ریڈی چلا رہے ہیں گدہ ریڈی پر کھوٹی ریڈی تے پجرے ہیں کچھیں سڑکا مٹی اڈری مٹی کٹا فول محول شام جو تو کرے جا ہوتے پورٹر پورٹر فیس پورٹر لگا اندھا انسان دے انجوائے محول کر رہے ہیں اندھا سارا دیں دے لپڑے تپڑے پھر ٹوول سے نہا کے فرش ہو کے کرے جاندے نے گرمیاں سارا دیں ٹوول سے رہنے لوگ دیکھو تھا شہری لوگ تو پندوں پند جاندے نے ٹوول سے نہاں نواز سے پندہ رہے ہیں سارا دیں ٹوول موج مستی کر دیں انجوائے محول کر دیں موسم تے موسم تے حساب نہ پندہ دے زندگی تے بڑے حساب نہ مزے بڑے مزے ہوندے نے گرمیاں چود رکھتا ہوندے نیچے چار پہ ڈالیں دیں تھنڈی تھنڈی ہوا ہوندے یہ کسی چیز ٹینشن ہیں دنال ٹوول چار رہے ہوندہ تھنڈی ہوا دل بہار برف دے گولے ہیں جی انجوائے کر رہے ہیں اندینے سارے شہری زندگی بھی فائدہ مند ہے سہولتاں بہت زیادہ ہیں لیکن سہولتاں دے مسئلے مسائل بھی بہت زیادہ نے گاؤں دی زندگی آسان زندگی ہے آسانی زندگی ہے کوئی زیادہ پچید کا والا ڈیفیکلٹ لیم ہے کی کام کھیتی بڑی لوگ کردے نے کھیتی بڑی کر کے لوگ شام نوکار چلے جاندے نے کوئی اکثر لوگوں کو ڈیوفی پانی لگا بات رہے ہیں کوئی دن کے پانی لگا رہے ہیں کوئی شام Wijangen پانی لگا رہے ہیں کسی شایب کے لوگ فجر ٹائم ڈیوفی میں دن گانی لگا رہے ہیں سارے جاندے ہیں بڑا گورنہ دیکھا سسٹم ہوں تھا بڑا جوشی ہوں تھا یہ گاؤں گوہ شہری بارہ بارہ دو 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 ایک تک اٹھے نہیں کھوشتہ شہری محسرہ نے دیکھا ہے دو 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 دن سورج نہیں دیکھدے سبا سبا ترکی اٹھ جاندے ہیں فجر تو بھی پہلے اٹھ جاندے ہیں لوگ ککڑ دی بانگ دیندہ سارے لوگ اٹھ جاندے ہیں لیکن لوگ روٹین ایسی بن گیا لوگ ٹائم نہ اٹھ جاندے ہیں بڑا اچھا ماحول دا ٹائم نہ بڑی زندگی جوائے کر دینے میں آتا ہے صحیح کہنا کہ ایک ماہ سال چھے دو ماہ تین ماہ بندین میں پینڈ چلا جانا چاہیے تھے پینڈ اچھی زندگی گزارنے چاہیے تھے بڑی اچھی زندگی ہے انسان ریفریشمنٹ ہو جائیں دی ہر چیز فریش ہوا پودیاں دی فصلہ وغیرہ دی فریش ہوا سکون مول فریش بڑا اچھا منظر ہوتا بڑا انجوائے فل منظر ہوتا دوستو ساڑھے نا ریا کرو سانو انشاءاللہ تھوڑے نا رائے کے سانو اور ہمت ملے گی گاؤں زندگی گزارن بھی جام آگے تھوڑے جا کے بھی ساڑے دوست ریندے نے گاؤں دے اچھا بھی انہوں نے ٹور دا رہا بنا رہے ہیں اسے گاؤں دا بھی گاؤں دا بھی مزا لے رہی ہے زندگی تھا اچھا بھی مزا لے رہے ہیں اسے گاؤں دا بھی مزا لے رہے ہیں اسے گاؤں دا بھی مزا لے رہے ہیں کوے کہیں کہیں چڑیاں چینچیں بکریاں میں میں پاکستان زندہ آباد ہے گاؤں بھی زندہ آباد ہیں شہر بھی زندہ آباد ہیں شہر بھی برے نہیں ہے شہر بھی اچھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے صدا آباد رکھے گاؤں والوں کو بھی شہر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کریں اوکے دوستو ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کریں